انتر ہزار شکشک بھرتی پرکشا کا ریزلٹ جو گوشت کیا گیا ہے سبھی اب بیرتیوں کو تین کومن نمبر جس میں دیے گئے ہیں پرکشا رتی بدوہار دوپہر کے بعد میں نتیجے دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت سیدھے رخ کریں گے اتفردیش سے شکشا منتری ستیش دویدی ہمارے ساتھ میں سیدھے جڑ رہے ہیں سواغت ہے ستیش دویدی جی آپ کا بڑی اٹھا پٹک کے بعد میں آخرکار نتیجے آپ لوگوں نے گھوشت کر دیئے آپ آم جنتہ کے لیے یہ کب سے دیکھ پانا آسان ہو جائے گا یعنی کہ کل سے امید کریں آم جنتہ جو لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں اٹھا پٹک کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا ہم لوگ ماننی نیالے کے نرڑے کا انتجار کر رہے تھے ہمارے بیبھاگ کی تیاری پوری تھی کہ جیسے ہی ماننی نیالے کا نرڑے آئے گا ہم پرکریہ کو آگے بڑھائیں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نرڑے کے ترنت بعد ہم نے آنسر کی جاری کیا اور اس کے بعد آج ہم نے پریڈام جاری کر دیا ہے آج یہ اس پرسٹ ہو جائے گا کہ کل دیکھ لیں گے سبھی ابیرثی کی کون کوالیفائی کیا ہے کٹاف کے جو انگ ہیں اس کے آدھار پر اور اس کے بعد ان کے اکیڈمیک کوالیفیکیشن کے آنگ اس میں جوڑے جائیں گے اور فائنل میریٹ بنے گی جس میں انہتر ہزار لوگ کون سے ہوں گے جن کو بھرتی کیا جائے گا اور اس آدھار پر پھر جلے وار ان سے بکلپ لے کر کے ان کے انتیم نیوکتی کی پرکریہ پوری کی جائے گی تو کیا یہ مانا جائے کہ اگلے ایک ہفتے کے بھیتر بھیتر اب ان کو نیوکتی پتر دے دیا جائے گا نہیں دیکھیں میں یہ ڈیڈ لائن نہیں دے رہا ہوں آپ کو میں نے دیکھیں یہ نیوکتی پرکریہ ہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے نیوکتی پرکریہ ہے یہ آج ریجنٹ جاری ہوا ہے اس کے بعد جو لوگ کوالیفائی کیے ہیں ان کے ان نمبروں کے ساتھ ہی ساتھ ان کے اکیڈمیک کوالیفیکیشن جو ہائی سکول انٹر میڈیٹ بی اے یہ سب نمبر بھی جوڑے جانے ہیں اس کے بعد فائنل لسٹ بنے گی کہ وہ انہتر ہزار لوگ کون ہیں جن کو بھرتی کیا جانا ہے پھر ان سے جلے وار چکی یہ جلہ اس طرح یہ بھرتی ہوتی ہے پھر ان کو جلے وار ان سے بکلپ مانگے جائیں گے ان بکلپوں کے آدھار پر آن لائن کاؤنسلنگ کر کے جلے وار انتیم سوچی جاری کی جائے گی تو اس میں تھوڑا سمجھ لگ سکتا ہے لیکن یہ نیوکتی پرکریہ آج آپچارک روپ سے یہ بھرتی پرکریہ شروع ہو گئی ستیس دویجدی جی جیسا کہ علابہ دھائی کورٹ کے لکھنوں کے ڈبل بینچ نے تین مہینے کا وقت آپ لوگوں کو دیا ہے مگر یہ پرکریہ جلد اس سے پہلے ہی پوری ہوگی لیکن سپریم کورٹ میں معاملہ پہنچ گیا ہے بیرتی سپریم کورٹ جا چکے ہیں آپ لوگوں کے طرف سے بھی کیویٹ داخل کی جا چکی ہے اگر سپریم کورٹ سے اس پر اسٹے آ جاتا ہے تو پھر سیچویشن کیسے دیکھتے ہیں آپ نہیں اس طرح کی کلپنا کیوں کریں ہم دیکھئے اس دیس میں ہر ناغریک کو ایک قانونی ادھکار ہے کہ اگر وہ ماننیے اچھ نیالے کے فیصلے سے سنتشت نہیں ہوتا ہے تو ماننیے سرب اچھ نیالے میں جا سکتا ہے وہ گئے ہیں ہم نے بھی سرکار کی اور سے کیویٹ لگایا ہے کہ اس میں سرکار کا پکش سنے بغیر نرنے نہ دیا جائے اور ہم کو پوری امید ہے کہ جیسے ماننیے اچھ نیالے نے سرکار کی جو بھرتی کی پرکریہ تھی اس پر مہر لگائی ہے ماننیے سرب اچھ نیالے سے بھی ہم لوگوں کو اسی طرح کی امید ہے کہ اس بھرتی پرکریہ میں کسی طرح کی بازہ نہیں آئے گا مگر ستیش دویدی جی آخر بھیڑتیوں کو دقت کس بات کی ہے اگر ساٹھ فیزدی اور پینسٹھ فیزدی کٹ آف رکھا ہے آپ کی طرف سے رکھا گیا ہے تو بیس ٹیلنٹ ٹنکل کر کے ساپنے اس میں آئے گا انہیں پریشانی اس بات سے لے کر کے کیوں ہو رہی ہے کوئی باتچیت آپ لوگوں کی انہیں بیرتیوں سے ہوئی اب تک دیکھیں اب یہ باتیں پرانی ہو گئیں ہم لوگوں سے بھی کئی اس طرح کی بات ہوئی اور لوگ سنتوشت نہیں ہوئے تو نیالے گئے ماننیے نیالے نے دونوں پکچوں کو سنا اور انت میں جب ماننیے اچھ نیالے کا فیصلہ پیسٹ پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ پر آ گیا تو اس پر کوئی ٹپڑی کرنا اب بچیت نہیں ہے اب تو چیزیں آگے بڑھ گئے انہیں سوال اسی لیے ہے منتری جی کہ سپریم کورٹ میں معاملہ ہے آپ کی سرکار اب اس کا ریزلٹ جاری کر رہی ہے یعنی کہ پرکریہ آگے بڑھ رہی ہے اگر اسٹھی کی جیسی سیچویشن آ جاتی ہے مانن کے چلتے ہیں کہ اسٹھی نہیں ہوگا اور آپ لوگوں کوئی پکش میں سپریم کورٹ میں بھی فیصلہ آ جائے گا لیکن اگر پکش میں فیصلہ نہیں آیا تو پھر کیا یہ آدھار میں لٹکے گا پھر سے نئے سیرے سے پرکریہ کے شروعات ہوگی نہیں اس طرح اس طرح کے اس طرح کے کالپنک اس طرح کے کالپنک پرسنوں کے آدھار پر ہم کوئی نرڑے نہیں لے سکتے ہم آج کی اسٹھیتی یہ ہے کہ ماننے اچھ نیائلے نے اس بھرتی پرکریہ کو آگے بڑھانے کے لیے نرڑے دیا ہے اس آدھار پر ہم کام کر رہے ہیں اب اگر مگر کے آدھار پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے جیسا ابھی تک ہم اپنی بھرتی پرکریہ کو سچارو روپ سے سمپن کرانے کا پریاز کر رہے ہیں بلکل بہت اپریشیٹنگ ہے آپ کا یہ اندازہ اور آپ کا یہ آشواسن ظاہر طور پر امید بھی یہی کریں گے کہ آپ لوگ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں ساٹھ پیسٹھ فیزدی کے جو لکش رکھا ہے جو کٹ آف رکھا ہے سرکار کی اس فیصلے پر سپریم کورٹ شاید سہمتی بھی جتائے یا شاید نہیں وہ آگے کے بات ہے لیکن اب جو ویوستہ آپ دیکھ رہے ہیں سکشا کے خاص طور پر اس لوگ ڈاؤن کے بیچ میں جس طریقے کے پوری پرکریہ چل رہی ہے اب یہ کتنا بڑا چنوٹی پور ہے سرکار کے لیے خاص طور پر بچوں کے لیے اگزامنیشن سے جڑی ہوئی چیزوں کے لیے یا پھر ان کی پڑھائی کے لیے نہیں ہمارے بیبھاگ نے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو جانکاری بھی ہوگی کئی چیزیں میڈیا میں آئی بھی ہیں یہ لوگوں کی کلپنا سے پری تھا لوگ کلپنا نہیں کر سکتے تھے کہ اتر پردیس کے سرکاری سکول جہاں 90% سے ادھیک بیدیالے لگ بھگ گرامیڑ چھتروں میں ہیں ان سکولوں میں کبھی آن لائن کلاسے چل پائیں گی کلپنا سے پری تھا لیکن چونکہ ہمارے بیبھاگ کو ڈیجیٹل کرنے کا پریاس ہم پچھلے کئی مہینوں سے کر رہے تھے ہم نے مانو سمپدہ پورٹل کا استعمال کرنا شروع کیا تھا ہم نے دیچھا پورٹل کا استعمال شروع کیا تھا ہم نے پرنڈہ کا استعمال شروع کیا تھا ان سب کا پریڈام یہ ہوا کہ اس لاگ ڈاؤن کے سمیں میں ہم نے آن لائن کلاسے چلا کر ایک طرف تو بچوں کا جو نقصان ہو رہا تھا اسکول بند ہونے سے اس کی بھی بھرپائی کی اور دوسری طرف جو بچے گھروں میں کرونا کے تناو پورٹل ماحول میں جی رہے تھے اس ماحول سے بھی ان کو باہر نکالنے کا پریاس کیا ہم نے دور درسن پر دور درسن اتر پردیس پر ڈیڑھ گھنٹے کا سلوٹ لیا ہم نے آکاس باری کے چینل کا بھی استعمال کیا تاکہ جن کے پاس انٹرنیٹ کی صوبیدہ نہیں ہے وہ بھی آن لائن کلاسے پڑھ سکے ہمارے ٹیچرز نے وارٹسیپ گروپ کا استعمال کر کے بچوں کو ہومورک بھیج رہے ہیں ہومورک مانگا کر کے اسے جانچ کر رہے ہیں شاید ان لی پریاسوں کا اثر یہ ہے کہ بچوں کے پڑھائی میں کوئی زیادہ خلل نہیں پڑھ رہا ہے ستیس دیوردی جی بہت شکریہ آر نائن ٹی وی کے ساتھ جڑ کر کے آپ نے اپنی باتیں رکھی خاص طور پر انٹر ازاز سے شک بھرتی اس معاملے میں